سوہ سو سال کے بعد یہ جو گراف نیچے آ رہا ہے روحانیت کا یہ اتنا نیچے آ جائے گا دنیا میں اتنے پاپ بڑھ جائیں گے دنیا میں اتنے بد خراب اور برے اور کریمینل آدمی ہو جائیں گے کہ مومن بہت تھوڑے رہیں گے بہت تھوڑے ایک آٹے کا ہم نے پوٹ لیا ہم کو بیس پچیس روٹیاں بنانی ہیں اور مانو کہ ہم نے اس کے لیے پانچ پاؤنڈ آٹا لیا ابھی پانچ پاؤنڈ آٹے کے اندر نمک کتنا ڈالوگے پانچ پاؤنڈ نمک تو نہیں ڈالوگے شاید پانچ گرام بھی نہیں ڈالوگے تو اس طرح آٹے میں نمک کے برابر دنیا میں مومن رہیں گے آٹے میں نمک کے برابر مگر پھر بھی جب یہ روٹی کھاؤ گے تو نمک کا سواد آئے گا کیونکہ روحانی چیز ہے بہنے یہ لوگ یہ مومن بہت تھوڑے ہو جائیں گے بہت تھوڑے ہو جائیں گے پھر بھی ان کی روحانیت دنیا میں رہے گی جی وکھڑی ویڑا مہیں دل ایسا خراب وقت آئے گا زہر کی طرح کڑوا وقت وکھڑی ویڑا کہہ کے پیرو نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اس ایک لفظ کے اندر ہم کو بہت سی چیزیں کہے گی زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی ہمیں اتنے دکھ اور پرابلمز آئیں گی کہ جینا کڑوا لگے گا لائف کڑوی ہو جائے گی تو پیرو نے اس کو کہہ دیا وکھڑی بیلا وکھڑی کہتے ہیں پوائزن کو اور موسٹلی پوائزن کڑوی ہوتی ہے پیرو نے کہہ دیا ایسا وقت آئے گا تمہاری لائف میں اتنے دکھ اور پرابلمز آئیں گے کہ تم کو جو لائف ہے نا جینا کڑوا لگے گا مچھاس نہیں رہے گی دل جس کا چھوڑ رکھے گا مولا اس کا رہے گا اس کا رہے گا اور مولا کا نام رکھ کے عبادت کی طرف اشارہ کیا عبادت کرو مومنوں عبادت کرو ہمارے اسماعیلی مذہب کو باطنی مذہب کہا گیا ہمارے اس اسماعیلی مذہب کو روحانی مذہب کہا گیا اور یہ نور کا مذہب ہے میں نے آپ کو عرض کی تمام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں کسی کے اندر ایسا ایک بھی شرط نہیں کہ جو یہ کلیم کرے کہ میں خدا کا نور ہوں اور یہ کلیم کرتا ہے صرف اپنے جماعت خانے میں نہیں سب کے سامنے پیپر والے بھی جب ہی کوئی ریپورٹر جاتے ہیں تو مابب کہتا ہے کہ ام دی ہولڈر آف نور آف اللہ یہ دعویٰ ہے اس کا ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں نائنکین پورٹی ٹری میں لڑائی کا زمانہ تھا مجھے تو چھوٹی عمر سے مذہبی چیزوں کا شوق رہا وہ زمانے کی اندر ہندوستان میں ایک اچھی بڑی ویکتی ایک ایسا شخص تھا اروبندو گھوش اس کو اروبند گھوش کہتے ہیں لیکن بنگالی تھا اس کے لیے بنگالی کے اندر نام تھا اروبندو گھوش لوگ اس کو بہت عزت دیتے مانتے تھے ایک دو دفعہ سکر کر چکا ہوں آزوں میں تو میں نے اس کی بہت تعریف سنی لوگ کہنے لوگے اس نے خدا کو دیکھا ہے تو جب میں نے یہ سنا مجھے شوق پیدا ہوا میں بومبے سے سفر کر کے پونڈیچری گیا اس زمانے وہ پونڈیچری میں رہتے تھے چھوٹا سا ہل سٹیشن ہے صدرن انڈیا کے اندر جب میں اس کو اس دن ملنے گیا کہ جب وہ پبلک میں آ کے لوگوں کو ملتے تھے آج ساتھ ہزار آدمی تھے لیکچر سنا اس کی شکل دیکھی شکل اٹریکٹیو تھی اس کی آنکھوں کی اندر پربھال تھا میرے دل میں وائبریشن ہوئی کہ آدمی اچھا ہے نیک ہے کوشش کر کے میں اس کے نزدیک پہنچا آدمی تھوڑے ہو گئے میں نے سلام کیا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہسنے لگے میں نے کہا بابا مجھے ایک سوال کرنا ہے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بولے ہاں میرے چائل yes my child what you want to ask me میں نے کہا بابا میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے مسکرائے اس کی مسکرہت میں روحانیت تھی اس کی آنکھوں میں روحانیت تھی مجھے کہتا ہے نہیں بیٹھے میں نے خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے اس کی presence کو feel کیا ہے یہ بھی بہت بڑی بات تھے کہتے ہیں میں نے خدا کو لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں بیٹھے میں نے خدا کو دیکھا نہیں لیکن I have felt his presence خدا کی presence کو میں نے feel کیا ہے یہ اسمائلی مذہب کا ایک اچھا نکتہ ہے presence کو feel کرنا نور کا دیکھنا تو کسی کسی کا کام ہے جس پہ اس کی بڑی رحمت ہو جائے لیکن presence کو feel کرنا بہت بڑی چیز ہے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک فرمان میں فرمایا کہ پیس صدردین تمہارا دین بھائی تھا ہمارے لئے پیس صدردین ماباپ نبی کا نور ہے رومے کے پیر ہے اور انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو مولا فرماتے ہیں پیس صدردین تمہارا دین بھائی تھا پیس صدردین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا امام کے فرمان میں پھر مولا اس کا کلاسہ کرتے فرماتے ہیں اس لیے کہ پیس صدردین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھ تھا پیس صدردین نے ہر وقت خدا کی پیس کو محسوس کیا امام سلطان چفر پیس صدردین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ پیس صدردین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتا تھا ہماری اسماعیلی مذہب کی یہی نکتہ کی خوبی ہے کہ جو ایک غیر قوم کا آدمی جس کو ہم ایک بنگالی بزرگ کہتے ہے عربی گھوش جب اس کے موں سے میں نے یہ سنا کہ میں نے خدا کی پریزنس پیل کی ہے کجھے اس کے جواب میں بہت مزہ آیا خدا کے بھگت خدا کے عابد خدا کو چہنے والے مننے والے ہر قوم کے اندر ہیں ہر مذہب کے اندر ہیں ہم اسماعیلیوں کے پاس کوئی ایسا کونٹریکٹ نہیں ہے کہ مولا ہمارے سوا کسی اور جگہ نہ جائے ہم نے کونٹریکٹ کیا کہ تیرے سوا کسی اور جگہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا وہ ایک ہی ہے لیکن وہ تو سب کا ہے اسماعیلیوں کا ہے نون اسماعیلیوں کا ہے ارے بکری کا بھی ہے سام کا بھی مالک وہ ہے ہاتھی کا بھی وہ ہے اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ اسی کی ملکت ہے اس لئے قرآن شریف نے اللہ کے واسطے ایک نام پیدا کہا سلطان العظیم سلطان مبین بھی کہا گیا ہے وہ سب کا بادشاہ مالک ہے تو خدا کو ماننے والے کسی بھی مذہب کے اندر جب اس سے پیار کرتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں تو خدا ان کو بکشش دیتا ہے ہمارے ہاں اسماعیلی مذہب میں اور غیر مذہب کی اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم کو فیور زیادہ ملتی ہے اس لئے فیور ملتی ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹے ہیں اس کو جانتے ہیں بھلے ہم نہیں اس کے اوپر عمل کرتے مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ مولان حضر امام ہمارا نور مالک اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں اب یہ اعتقاد جو ہم اسماعیلی وں تو اس کو پیر کے طور پہ لے لے گا تو بھی جھٹکا رہ ہوگا جو جو وہ آگے بڑھتا جائے گا تیسے تیسے اس کی انتر کی آنکھیں کھلتی جائیں گی اور وہ امام کی شناخت کرتا جائے گا جیسے جیسے شناخت کرتا جائے گا تیسے تیسے اس کے انتر ان کے اندر جو زور ہوگا روحانی نت کا زور ہوگا spiritual power ہوگی اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا خود کو تو پہنچے گا لیکن دوسروں کو بھی پہنچے گا اس کی دوستی میں آنے والے اس سے بستگو کرنے والے اس کے پاس بیچنے والے ان سب کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس آدمی کی وائبریشن نکلتی ہے اتر لگا کے آپ سپریے کر کے جہاں بھی بیٹھے ہوگے عجیب آجیب والے لوگوں کو آپ کے اس اتر کی خوشبو آئے گی روحانیت ایسی ہے ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ روحانیت کا مذہب ہے ہمارے سارے مذہب کا سب سے ہونچا اور نچور اور اسنس جو ہے وہ بیت الخیال